وضع الیدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا اور ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑ دینا تو یہ بھائیو دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں اور جب سنت کے ہم بات کرتے ہیں تو سنت میں حدیث موقوف بھی شامل ہوتی ہے اور حدیث مرفوع بھی یعنی صحابہ کا عمل بھی شامل ہوتا ہے بشرتے کے باقی صحابہ ان کو غلط نہ کہہ دیں اگر باقی کہیں گے پھر ہم اتفاق دیکھیں گے جیسے کہ معودتین کے معاملے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی لوگوں کا اختلاف تھا اور ان کا رجوع بھی ظاہرہ شامل ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ ان سے تواتر سے جو قرار آئی ہے امام حفظ کی اس میں معودتین موجود ہیں تو صحابہ کا اجبعہ حجت ہے یا کسی انڈویجول صحابی کی بات بھی حجت ہو سکتی ہے اگر باقی لوگ مخالفت نہ کریں مخالفت آجائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے تو ارسال الیدائین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے ایک حدیث ہے سنتبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے کبھی ہاتھ باندھ کر لیکن اس میں خصیب الجہدر راوی جو ہے خصیب بن جہدر یہ راوی جو ہے یہ قذاب راوی ہے اس لیے اصول محدثین پر یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر السدیق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے نواسے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کے بارے میں سعی بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹھی دی تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کے بھانچے اسمہ بنت ابو بکر کے بیٹے خود بھی صحابی صحابی کے بیٹے صحابی کے نواسے اور عام صحابی نہیں حضرت ابو بکر مولا ابو بکر علیہ السلام خلیفت الرسول ان کے نواسے ہیں اور بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں یہ کوئی عام آدمی ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کو حیرانگی ہوگی عبداللہ ابن زبیر وہ صحابی ہیں کہ جو ہم سب سے زیادہ میں نے رفعہ یدین والے لیکچر میں مسئلہ نمبر سیونٹی بی میں بھی ان کی حدیث پیش کی تھی کہ عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ جو تعبی تھے ان کو کسی نے رفعہ یدین کرتے ہوئے دیکھا سن کبرال بھیکی میں یہ حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ یہ امام ابو نیفہ کے استاد ہے عطا بن ابی ربا اور امام انیفہ سے تاریخ بغداد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت ہے کہ میں نے عطا بن ابی ربا سے افضل شخص روح زمین پر نہیں دیکھا اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو اس کا نام لیتے اسی سے میں کہتا ہوں کہ امام انیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 50 ہجری وہ تابی نہیں ہیں تب اتابی ہیں کیونکہ انہوں نے خود کہہ میں نے عطا بن ابی ربا سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا صحابی کوئی بھی ہوتا ان سے تو افضل ہوتا عطا بن ابی ربا ان کو کسی نے رفعہ یدین کرتے ہوئے دیکھا سن کبرال بھائی کی میں مجود ہے بسلہ نمبر 70 بھی میرے سن لیں رفعہ یدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور پوچھا بتائیے کہ آپ یہ رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفعہ یدین کیوں کرتے ہیں تو عطا بن ابی ربا نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفعہ یدین کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بھی دیکھا تھا کہ وہ رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفعہ یدین کرتے تھے تو میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اس لیے میں رفع الیدین کرتا ہوں اس حدیث سے اہل السنہ یہ پلی لیتے ہیں کہ عطا بن عبی رباہ کے زمانے تک یہ چیز اسٹیبلش تھی کہ یہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے اگر منسوخ ہوتا تھا وہ چھوڑ دیتے عطا بن عبی رباہ نے کس سے سیکھی نماز عبداللہ ابن زبیر سے عبداللہ ابن زبیر نے کس سے سیکھی ابو بکر السدیق سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے رفع الیدین نکالتے ہیں لیکن جب ہم عبداللہ ابن زبیر کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے وہ نماز پڑھتے تھے پھر ہاتموں کامنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے المصنف ابن بشعبہ میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیسٹ نمبری کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے جو شیخ زبیر لیزی صاحب نے بھی اپنے توزیح الاحکام میں لکھا ہے کہ یہ دیت بلکل صحیح ہے بعد میں انہوں نے تعویل کی لیکن وہ اس تعویل کا رد میں نے الحمدللہ کر دیا ہوا ہے آج بھی میں بیان کر دوں گا بلکل باطل تعویل تھی تو انہوں نے بھی لکھا یہ دیت بلکل صحیح ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ارسال الیدین کرتے تھے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے اب عبداللہ ابن زبیر نے کیا خود نماز اجاد کیے صحابی تھے کس سے سیکھی ابو بکر صدیق سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لہٰذا یہ انڈریکٹی چین ثابت ہوتی ہے ارسال الیدین والی اچھا اب اس میں ایشو یہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر وہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندنا سنت ہے تو اڑے منہ انہوں پتہ ہے تو اڑے مولمینوں تنخواہ دارنوں پتہ ہے کہ عطبندنا سنت ہے کہ چھوڑنا ہے عبداللہ ابن زبیر نے نہیں پتا یہ نے ابو بکر صدیق تونوں نے نماز سکھی ہے علیہ السلام وردی اللہ تعالیٰ نے تو اس کی پھکی بھی سننے سننے ابی دعود میں حدیث ہے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی حالت میں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھیں یا یہ الفاظ ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے یہ الفاظ ہے عبداللہ ابن زبیر کو پتا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے اب ان سے تو سنت ٹھکی چوبی کوئی نہیں تھی جو میرا موقف ہے کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کر بھی یہ سنت بڑا سٹرونگ ہے یہ بہت موقف سٹرونگ ہے ورنہ دوسرا موقف بڑا خطرناک ہے میرے پاس شیخ زبیر صاحب کے کچھ جو ہیں وہ شاگرد اور معتقد لوگ آئے انہوں نے میرے ساتھ اس معاملے پر بیعث کی میں نے کہا جی ایک ایسا صحابی جسے یہ پتا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے اور وہ پھر بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے ایک ریزلٹ تو یہ نکلے گا کہ ہاتھ باندھنا منسوخ ہو چکے تب ہی تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے نا اس کو اب یہ تو نہیں کہیں گے ان تک حدیث نہیں پہنچی وہ تو خود روایت کر رہے ہیں اور سیدیس ہے سن ابی دودھ میں شیخ زبیر صاحب نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہوا ہے اچھا یہ تو سیدھا سیدھا ریزلٹ نکلتا ہے یا دوسرا پھر ساڑی علا مان لو کہ او بھی سنت ہے اے بھی سنت تو اسی روندے پہ ہوگے رکوع کے بعد آتبان نے چاہیے کہ نہیں پہلے آتبان لے انہوں پہلے سمالو او بھی یہ تو پہ جاندہ جائے تو اسی رکوع دے بعد آلی گلدی کر کرو جڑی کے سعودی عرب دے مولویان نے بدت شروع کر دیتی ہے انہوں چھڑو پہلے لے انہوں پہلے سمالو کہ پہلے اللہ بھی بچتا ہے کے نہیں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے کہ دائے آتبان برکنا سنت ہے اور پھر وہ خود ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے دو ہی معنی ہوں گے یا تو یہ ہاتھ چھوڑنا جو ہے یہ ہے بعد والی سنت اور ہاتھ باندنے والی سنت منسوخ ہے یا دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے سنت ہیں اور مصنع ابن عبی شہوا میں پورا باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باند کر نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے کلیر کٹ شیخ زبیر صاحب نے کہا اس سے مراد رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے حالانکہ امام ابن ابی شہبہ نے اس پر باپ باندھا ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑے کے نماز پڑھتے تھے اور ان کا بیان جو باپ اس میں رکوع کے پہلے اور بعد کا ذکر ہی نہیں انہوں نے کیا وہ تو قیام کی بات کر رہے ہیں اچھا لیکن انسان تو پھر غلطی کھا جاتا ہے اب شیخ زبیر صاحب کو جب علیہ السلام کا سامنا ہوا تو انہوں نے دوسرے رسالے میں اور بات کر دی علیہ السلام نے یہ پلی لی کہ جو چپٹر پہلے باندھے جاتے ہیں وہ حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں اور بعد والی جو ہیں اس کی ناسخ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو شیخ زبیر صاحب نے پانچ مثالیں دی حدیث کی کتابوں سے کہ جس میں ناسخ و منسوخ والا چکر نہیں لیکن محدثین کے باب اس ترتیب سے ہیں اس میں ایک مثال انہوں نے یہ دی انہوں نے کہا علیہ السلام اگر یہ بات ہے تو امام ابی شہبہ نے پہلا باب باندھا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا بیان اور دوسرا باب باندھا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا بیان لہذا اس کے تیار تو ہاتھ باندھنا منسوخ ہے ادو اس کو فکی دینی تھی تو انہوں نے مان لیا کہ ارکو کے بعد والا نہیں قیام والا ہے اور ادھر یہ کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے اور میں سمجھتا ہوں ان کی حق گوئی جو ہے ان کی غلطیوں پر بھاری تھی لیکن یہ میں ان لوگ لئے فکی دے رہوں جو وہ جو کہتے ہیں میں شیخ زبیر صاحب کا اندہ مقلد نہ اعود باللہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں میں نے ان کی غلطی ہیں اور بھی پکڑی ہیں یہ بھی پکڑی ہیں اور میں نے جب شیخ زبیر صاحب کے وہ جو معتقد آئے ہوئے تھے پانچ شے لوگ ان کو جب بتائی وہ اسنے لگ پڑے کہتے ہیں بات تو آپ کے ٹھیک ہے کہ یہ ایسے ہی ہے تو یہ بات بھائیو حق ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑتے تھے اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ بنو عمیہ کے مخالف تھے اور بنو عمیہ جو ہیں وہ جان بوچ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے دائیں آدمائیں پر رکھنے والی دوسری سنت کو وہ چھوڑتے تھے تو وہ جان بوچ کر ایسا عمل کرتے تھے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو جیسا کہ سیدہ ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کی بیٹی اور ہماری ماں اور حضرت معاویہ بن نبی سفیان کی بہن رضی اللہ عنہ مجمعین کہ ان کے جب والد فوت ہوئے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے تین دن جب گزر گئے تو انہوں نے اپنے جسم پہلا کے رنگدار خوشبو ملی تو لوگوں نے کہا تو اڑا پیو مار گیا ہے تسی خوشبو مل گیا انہوں نے کہا میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر سوگ کرے تین دن سے زیادہ سوائے اپنے خاند کے چار مہینہ دس دن میرا با فوت ہوئے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوگا اور میں نے یہ خوشبو ملی ہے تو اڑا قبلہ درست کرنے آستے حالانکہ وہ نہ بھی کرتی رہے کہ انہوں نے اعلانیاں یہ کام کیا جان بوجھ کے ایسا کام کیا جس سے کسی کا قبلہ درست ہو اور عبداللہ ابنے زبیر بھی جان بوجھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اچھا اب جب یہ باتیں لوگ کرتا ہوں کہ آپ بھی پڑھتے ہیں میں جی پڑھتا ہوں جناب اہل حدیث کی مسجد میں پہلی ساپ میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں فیرون ہمیں تو ڈر کوئی نہیں ہے حسید پائی تین سو دو چل دی پھر دی آجو یہاں بھی کچھ مولوی میں نے خلاف ہوئے میں نے کہا اپنے مولوی صاحب کا فتوہ پڑھو شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی عظم سعودی عرب 66 سال تک رہے ان کا فتوہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے اچھا بلکہ امام مالک کی جو ماننے والے ہیں نا مالکی ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے اور وہ حوالہ المدونت القبرہ سے لے کر آتے ہیں ہمارے نزدیک وہ کتاب ثبت ثابت نہیں ہے صحیح سنت کے ساتھ بر المدونت القبرہ میں امام مالک کا یہی فتوہ ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو صحابہ کی اولاد کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئی پایا اب مالکی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے اس کو فالو کرتے ہیں اس لیے مالکی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں سوڈان پورے ہی تقریبا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے فلسطین والے بھی اور یہ سارے یہاں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں یہ اہل سنت اہل تشیع کا ایشو نہیں ہے البتہ الموتہ امام مالک جو ہے کتاب اس میں ہے کہ دائع ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے میرا موقع یہ ہے کہ دائع ہاتھ بائیں پر رکھنا بھی سنت ہے اور عرسالیدائین کرنا بھی سنت ہے یہ دونوں طریقے سنت ہے ہم الحمدللہ دونوں طریقے پر عمل کرتے ہیں اور یہ دائع ہاتھ بائیں زیرا کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے نہ آپ کے نیچے نہیں رکھا جائے گا نہ یہ ادھر رکھا جائے گا یہ ادھر رکھا جائے گا جو طریقہ ہے اور ارسال الجتائین کرنے والا اب اس حوالے سے حق گوئی میں نے جو ہے الحمدللہ کر دی ہے اور اس میں ایک اور بھی معاملہ سننے بہت خطرنات چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سیدنا ابو حمیث صادی کی جو حدیث ہے دس صحابہ علی وہ ڈیسائسیف حدیث ہے ویسے اور میں وہ اہل تشیعوں کی وہ کتاب نماز پیمبر نہ نہ پڑتا امین الحسینی صاحب کی تو میں نے تو حدیث کئی ور پڑی تھی میں تو ساروں کی کتابیں پڑھتا ہوں اگر ہماری کتاب سے کوئی حوالہ دے رہا تو میں نہیں کہوں گا تو سیپ آئیے حوالہ کی تو دیتا ہے بھئی ابو دعوت میری کتاب ہے مجھے حوالہ دیے جائے گا تو میں مانوں گا بخاری مسلم میری کتابیں ہیں میں رف الیدین کی حدیثیں بھی بانوں گا اور بن امیہ کی بدماش حکومت کے خلاف اولی حدیثیں بھی مانوں گا مجھے تو کوئی تکلیف نہیں میں کوئی منکرین حدیث تو نہیں ہونا باقی تو ساری منکرین حدیث ہیں تقریبا سارے مقابر فکر کے لوگ اکثر یہ منکرین حدیث ہو چکی ہے اپنے مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں اور دکھ سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے اہل حدیث کے اوپر کیونکہ بریلوی دو بنیوں نے تو پہلے ڈکلیئر کر دیا اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے اہل حدیث نام بھی ادیس کا لے پھر بھی اپنے بابوں کے پیچھے چلیں انہوں تر میں نہیں چھٹتا اور گستہانہ بارتوں میں مجھے سب جارہ غصہ بریلوی دو بنیوں پر آتا ہے اہل حدیث پر کام آتا ہے میں کہا تو خصوص ان بریلویوں کے پر کہ آپ کو تو کہا گیا سارے گستاکی رسول ہیں انہوں تو آٹے جو بابیاں دیں گستاکییں کٹی ہیں انہوں ماملے ہونا دفاع کر دے ہو تو ہر معاملے میں مجھے پھر غصہ آتا ہے اس حوالے سے شیعوں پر بھی آتا ہے جب یہ صحابہ پر لانتان کرتے ہیں میں کہتا ہوں یا تم ایک طرف کہتے ہوں ہم معویہ کو مانتے نہیں ہیں دوسری طرف وہی بیتر جو ان کی دور میں جو ہے ممبروں پر مولا علی علیہ السلام پر لانے شروعی تم اسی کی پھر دفاع کرنے ہے اسی سزرے کو آگے لے کے چل رہے ہو تو تم تو شیعانے معویہ اور شیعانے علی تو ہے ہی نہیں ہو تو ساروں کے معاملہ ہے یہ غصہ جو ہے پسی ایک کے اوپر نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بعض پر کہتا ہے جس کی دوں پر پاؤں پڑھ رہا ہوتا وہ کہتا ہے جس ساڑے دوں غصہ کھا رہا ہے میں الحمدللہ حق بات کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر علمی اختلاف کریں گالی گلوچ نہ کریں اور آپ دیکھیں الحمدللہ میرے خلاف جتنی ویڈیو سٹیڈیم ہی ہے آپ دیکھیں گے کسی نے کوئی آیت حدیث پیش نہیں کیوئی ہے یوں گمراہ ہو چکا ہے اس کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے اسے سعودی عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا اوہ خدا آدھانا پڑی لکھی گل کرو لوگ کہاں نہیں یہ کھان دے تو اسی کہاں کھان دے لوگ کہاں نہیں کھان دے لوگوں نہیں اکلانے الحمدللہ لوگوں کی اکلے ہیں لوگوں کو پتا ہے چل رہے ہیں کس ٹون سے آپ بول رہے ہیں لوگوں کو پتا ہے یہ بات دلیل سے ہو رہی ہے یہ دلیل ہو رہی ہے آپ لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دی ہے مولوی صاحب آپ بھی گھاس کھانے چھوڑ دیں آپ لوگ گلائے کے اوپر بات کرتے ہیں ابو حمید صادی کے حدیث جو ابو دعوت میں سات سو تیس نمبر ہے دس سے حبا کی موجود ہی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیس سال بعد جو اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہماری بنیادی دلیل ہے کہ تیس سال تک تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منظور بھی ہوئی ہے یہ جھوٹا جو انہوں نے پراکو گھنڈا نکیوں نے کیا ہوا ہے اس میں کیا الفاظ ہیں ابو حمید صادی دس صحابہ کی موجود کی میں اور گیرم خود میں کہنا اے گیرہ سرکارہ تو اسی گیرمی بھی سرکار اے گیرہ سرکارہ نو منو گیرہ سرکارہ اور صحیح واقعی گیرہ سرکارہ گیرہ کے گیرہ صحابی ہیں ابو حمید صادی نے دس صحابہ کی موجود کی میں اور گیرم میں وہ خود سب کو کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اچھا کسی نے نہیں کہا کہ جناب سانودہ سندھ انہوں نے کہا ہاں جی ابو حمید صادی یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ تو رسول اللہ کی صحبت میں اتنا عرصہ رے بھی نہیں ہیں آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں شکر ہے وہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے یہ کہتا ہے نا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا وہ بھی پتھا گول ہو گیا ابو حمید صادی کو باقی صحابہ نے کہا آپ تو بالکل تھوڑا عرصہ حضور کے ساتھ رہے ہیں آپ نے تو صحابیت بڑی تھوڑا عرصہ کے لیے اکتیار کی ہے آپ تو بالکل لیڈ میں مسلمان ہوئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو حمید آپ حدیث بیان کیجئے سن ابی دعود کی طریق میں بیان کر رہا ہوں ترمزی میں بھی ہے لیکن ابو دعود والی سات سو تیس نمبر مشکات میں بھی موجود ہے لیکن ابو دعود والا طریق نہیں ہے وہ ہے طریق ہے ترمزی والا ابن ماجہ اور ترمزی میں ابو دعود سات سو تیس نمبر جسے شیخ البانی شیخ زبیلی زی سب محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں امام ترمزی نے خود کہا اس حدیث کو حسن صحیح خالی حسن نہیں حسن صحیح اچھا تو ابو محسادی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ان صحابہ نے کہا آپ نماز کا طریقہ بیان کیا ان کا سنو فیرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے کندوں سے مراد ہتیلیاں کندوں کے پرابر انگلیاں کانوں کی سید میں کانوں تک بھی اس کو کہتے ہیں کندوں تک بھی اس کو کہتے ہیں میں نے رفو یدین والا لیکچر دیا مسئلہ سیونٹی بی میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے اچھا اب جب کم اندہ نماز کا ارادہ کرنے آئے گا تو وہ کیا ہاتھ بانے پر کھڑا ہوگا وہ تو نارمل حالت میں کھڑا ہوگا نا ارسال الیدین کر کے تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی واپس ہر ہڈی اپنی جگہ پر کانوں پر واپس آئے گی جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس نے یعنی آج چھوڑ دیئے ادھر سے ہی کھڑے کی ہے ادھر ہی چھوڑ دیئے پھر دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے پھر رکو میں جاتے پھر رکو سے سر اٹھاتے پھر دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں رکو میں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھتے اور سر کو اس کے درمیان رکھتے تشہود میں بیٹھتے ہوئے اپنا دائیں ہاتھ دائیں جو ہے وہ زانوں پر بائیں بائیں زانے پر رکھتے اور پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتے یعنی وہ پورا نماز کا طریقہ ان کے ہاتھوں کی پوزیشن کے اوپر گھومتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوتے پھر نماز شروع کرتے پھر ہر اڈی اپنی جگہ پھر واپس آ جاتی اچھا اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں جب اینڈ پہ وہ کرتے ہیں اینڈ پہ تبرک بھی وہ بتاتے ہیں اور تبرک جب آخری رکت ہوگی چاہے دو والی ہو یا چار والی ہو تبرک ہوگا آخری رکت میں تبرک ہوگا تو انہوں نے چار رکتوں والا بتایا کہ تبرک کرتے تو پھر اینڈ پہ سلام پھیرتے تو دس صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے تیس سال کے بعد یعنی رفوالیدین منصوب نہیں ہوا اچھا دس کے دس صحابہ نے کسی نے نہیں کہا کہ حضرت تو اسی مین رکن ہی چھوڑتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دائیں آدبائے پہ رکھتے وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں رکو میں کہتے ہیں گھٹنوں پہ رکھتے ہیں یہ بلکل بازو سیدھی ہو جاتے ہیں کمر سیدھی ہو جاتی جو ہے تشہود میں رازانوں پر رکھتے ہیں ایک ایک ہاتھ کا وہ اشارہ بتا رہے ہیں اور سب سے بڑے اشارہ انہوں نے سکپ کر دیا چلو انہوں نے سکپ کر دیا باقی لوگ بھی تو کہتے اور بھائی انہوں نے بھند ہی نہیں تھا یہ ہے اصل بات ارسال الیدین ہی انہوں نے کیا تھا کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو قدر تک بلند کرتے پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی اپنی جگہ پر کہاں آتی جہاں سے سٹارٹ لیا ہے تو نماز ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں یا ارسال الیدین سے سٹارٹ لیتے ہیں ارسال الیدین سے لہٰذا یہ مرفوع حدیث ہو گئی گیارہ صحابہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے چیلنج کریں اس حدیث کو سن نبی دعوت کی ساتھ سو تیس نمبر عبداللہ بن زبیر کے اوپر فتوے لگانے والے ابو حمیس سادی کے حدیث جو لیے پھرتے تھے نا رباللہ ایدین کے اوپر سب سے سٹرانگ حدیث وہ یہ ہے پھر بخاری اور مسلم کی متفقلنے حدیث ہیں اب آپ ان لوگوں کو تو بھول جائیں کہ جن لوگوں نے رکوع کے بعد آت باندھنے شروع کیوں میں خود پائیک کس باغدی مولینے انہوں تو دور تک رانی جلبنی اسی لئے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو اپنی نماز والی کتاب لکھی ہے انہوں نے اس پر لکھا ہے یہ نجدی علماء کی بدت ہے رکوع کے بعد آت باندھنے یہ شیخ البانی مخدت آزم سعودی عرب انہوں نے یہ لکھا ہے رکوع کے بعد آت باندھنے اور اس میں جا کے آمد بن عمل کا فتوہ لے آتے ہیں کہ جی وہ خدا کناہ کتاب و سنت کی بات کرو آمد بن عمل نے کیا فتوہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں کوئی انہوں نے حدیث پیش کی ہے انہوں سے پوچھا کہ ہاتھ باندھنے کہتے ہیں میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تو بھئی آمد بن عمل ہوں یہاں امام ابو نیفہ ہوں دونوں جو ہیں وہ کتاب و سنت کے دلائل پر پیش ہوں گے ان کا فتوہ ذاتی ہے وہ مارے لئے کوئی اجت تو نہیں ہے خدا کے لئے کتاب و سنت کے دلائل کی بات کریں یہ والی باتیں چھوڑ دیں یہ کہتے ہیں فلان کا فتوہ فلان کا فتوہ یہ امت کا اجمع ہے ارسال الیدین کے اوپر ارسال الیدین پر اجمع ہے امت کا ہنفی شافعی مالکی ہمبلی اہل تشیعہ اہل سنت سب کے سب رفل یہ جو ہے وہ ارسال الیدین کرتے ہیں رکوع کے بعد رکوع کے بعد والے ارسال الیدین کے اوپر اجمع ہے پہلے والے کے اوپر دو آرہاں ہیں باندھنے اور باندھنے والے پر سب کا اجمع ہے یہ میرے دعوے آپ دیکھ لیں امنی تواتر مسلمانوں کا ہے ورنہ جب رفل یدین چھوڑا تو امام بخاری نے جوز رفل یدین لکھی کے نہیں اور یہاں پوری امت نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چھوڑ دیا بقول ان علماء کے تو کسی صحابی نے کسی محدث نے کتاب کیوں نہیں لکھی ہے کہ پوری امت گمرا ہو چکی ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے یہ سنت چھوڑ دی ہے لوگوں نے ہاں جب چھوڑی تو کتاب بھی آگئی ہے شیخ البانی نے کتاب لکھ دی ہے کہ یہ بیقت کی ہے انہوں نے جدو کام پایا نے او دو دیکھ لو کتاب بھی آگئی ہے جس طرح امام بخاری نے جد رف الہدین لکھی تھی جب رف الہدین کے لوگ دشمن پیدا ہوئے اب رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے شروع کیے تو شیخ البانی نے کتاب لکھ دی ہے الحمدللہ اور بخاری اور مسلم کی متفقلنے حدیث ہے وہ جو صحابی تیزی سے جنہوں نے نماز پڑھی تھی اس میں کیا الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز آپ نے فرمایا سکون کے ساتھ حضو کرو پھر قیام کرو اور قیام کے بعد بلکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ بلکل سیدھے کھڑے ہو یہ بلکل سیدھے کھڑا ہونا یہ ہوتا ہے نہیں پھر ابو حمیہ سعیدی کی حدیث جو بخاری میں آتی ہے نا دس صحابہ والی اس کی ایک مختصر طریق بھی بخاری میں موجود ہے جو وہ لوگ لیتے ہیں جو رف الہدین کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو صرف پہرے لفہ الہدین کا ذکر ہے ابو حمیہ سعیدی نے باقی رف الہدین کا ذکر ہی نہیں کیا لہذا ابو دوتر مجی کو فارق کرتے ہیں اور بھئی وہ امام بخاری نے اس میں باب باندھا ہے تورق کا بیان چوتھی رکت میں کیسے بیٹھنا ہے وہ انہوں نے صرف وہ طریق لیے جس میں تورق کو بیان کیا گیا ہے اس میں تو تورق بھی آتا ہے اس میں الفاظ ابو حمیہ سعیدی کے وہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھے کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کے بعد بھی سیدھے کھڑے ہو جاتے اس میں بھی سیدھا سیدھا یہی اشارہ ہے کہ ارسال الیدائین کرتے تھے لہذا ارسال الیدائین بھی سنت ہے وضع الیدائین بھی سنت ہے جسو ہم اردو میں وضع الیدائین کہیں گے ہاتھوں کو باندھنا بھی یہ دونوں طریقے سنت ہیں اور تابعین کئی ہیں جو کرتے ہیں مصنف ابن بی شہبہ جو ہے الحمدللہ اب ترجمہ اس کا آ چکا ہے اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں لہذا یہ معاملہ بھی میں نے بالکل کلیر کر دیا اور یہ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندے والا مسئلہ وہ بھی میں نے بالکل کلیر کر دیا پائی تسی بات دی کال کر رہے وہ پہلے لنو پہلے سمالو پہلے بھی بچتا جائے کے نہیں اگر آپ کہیں گے نا پہلے والا تو پھر وہ منصوب سمجھا جائے گا میرے والا موقف ٹھیک ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں اور اس سنت کو ادا کریں میں روزانہ الحمدللہ یہ سنت ادا کرتا ہوں کہ عباد نفلی نمازوں میں میں ارسال الیدین کرتا ہوں اور یہاں پر یہ بھی پھکی لے لیں دو سجدوں کے درمیان رف الیدین بھی ثابت ہے جز رف الیدین میں امام بخاری نے لکھا ہے ایک سو پانچ نمبر روایت ہے کہ انس بن مالک جو دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کرواتے رہے وہ دو سجدوں کے درمیان بھی رف الیدین کرتے تھے لہذا میرا یہ موقف ہے کہ شیعہ اور سنی کی نماز کا طریقہ ایک ہے سوائے ہنفیوں کے باقی سب کی نماز کا طریقہ ایک ہے ارسال الیدین وضو الیدین والا ایشو ختم ہو گیا اب آج ہے شیعہ سنی شیعہ بھی نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں پنگلیہ کانوں تک اور یہ کندوں تک اس کے بعد وہ ارسال الیدین کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہے رکو میں جاتے وقت شیعہ بھی رف الیدین کرتے ہیں رکو سے اٹھتے وقت بھی کرتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں اہل تشیعہ بھی پہلے ہاتھ لگاتے ہیں بعد میں گھڑنے اہل سنت بھی اہل سنت سے مراد جو واقعی ٹرو سننی ہے ٹونیوں کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں اہل الحدیث کی جو ٹرو سننی ہے وہ پہلے ہاتھ لگاتے ہیں اس کے بعد گھڑنے لگاتے ہیں اس طریقے سے تورق چوتھی رکت میں وہ بھی کرتے ہیں اہل تشیعہ بھی پہلی اور تیسی رکت میں بیٹھ کے اٹھتے ہیں اور دوسرے جو ہیں ہنفی وہ ڈریکٹ اٹھتے ہیں اور بخاری میں موجود ہے چھ ازار دو سو اکامن نمبر جو میں نے علماء عرب کے خلاف پیش کی کہ علماء عرب نے یہ جلسہ استراحت چھوڑ دیا ہے جبکہ صحیح بخاری میں حکم ہے کہ جب تُو دوسرا سجدہ کرے پھر بیٹھ جائے اور پھر بیٹھ کے دوسری رکت کے لیے کھڑا ہوں اچھا اس میں کہتے ہیں ترمزی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پنجوں کے بال اٹھتے تھے خدا کے لیے آپ ترمزی کھول کے پڑھیں امام ترمزی نے ساتھ لکھا یہ روایت ہی جلی ہے وہ مفتی اکمل صاحب بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں جو بندی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں آکر نہیں پتاتے کہ محمد ترمزی نے لکھا یہ روایت ہی جلی ہے کہ یہ جو پنجوں کے بال اٹھنے والی اور صحیح بخاری میں واضح موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل ہے اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک جو ہے وہ بیٹھ نہ جائیں اکستے نہیں تھے کہتے ہیں یہ بوڑے ہو چکے تھے نعوذہ بللہ یہ جھوٹ بولا میں نے وہ مسئلہ نمبر 122 میں ان کا موہ توڑا ہے اور دوسری طرف وہ آپ نے تعلیم فرمایا ہے اے صحابی کو کہ دوسرا سجدہ بھی کر بیٹھ اور پھر اٹھ پھر کچھ لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا تو وہ ترجمہ ہی دوسرا جلسہ اس رات ہی سکیپ کر دی ہے پھر لوگ مجھے ایمیز کر رہے تھے وہ یہ عربی پڑو آپ کو پتہ چل دے گا کہ دو جلسہ اس طرح اس حوالے سے موجود ہے علماء عرب کا یہ مسئلہ ہے یہ تین مسئلے ان کے غلط ہیں وہ رکوع میں جاتے وقت سجدے میں جاتے وقت پہلے گھڑنے لگاتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے اس میں شریک القادی جو ہے مدلی سیان سے روایت کر رہے ہیں پہلے ہاتھ لگانے چاہیے دوسری ان کی غلطی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والی ہے اور تیسرا وہ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر جو اٹھتے ہوئے بھی یہ غلطی کرتے ہیں اور جلسہ اس طرح ہاتھ کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو الحمدلللہ باقی جو ان کی صحیح بات ہے وہ ٹھیک ہے اور ہنفی ان کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں تو بھئی پھر عرب کے اندر تو اکامت بھی اکیری ہوتی ہے تو آپ اکیری اکامت شروع کروائیں نا وہ نہیں کروائیں گے تو بھئی آپ عرب عجم کو چھوڑیں یہ بکش مسلمان بنیں کتاب و سنت کے دلائل کو پڑھیں باقی لوگوں کے معاملات جو آپ لوگوں تک رہنے تھے تو یہ معاملہ بھی رسال الیدین وضو الیدین کا کلیر ہویا کوئی تسلیح ہوگی جائے اور کچھ ہے جائے اے بچاروں نے نواز پڑھنی شروع کر دی سریم الفطرت لوگ ہیں جناب اب ظاہر ہے امی حبیبہ نے جس طرح تیسرے دن خوشبو لگائی تھی انہوں نے بھی کہا جی مجھے پتا چلیا تو میں تو پڑھوں گا آجو بچہ مدانش تو یہ مسئلہ ہے تو یہ میں نے الحمدلہ ریکارڈنگ کروا دی اب کسی کی جرت ہے نا یہ کہتا ہے نا موقوفاً ہے میں مرفوعن بھی ثابت کر دی ابو حمی صادی سنبی دعوت 730 نمبر بلکل کلیر کٹ ہے بلکل واضح ہے ابن زبیر کے اوپر کوئی اتراز کرتا ہے ابن زبیر خود راویوں سے دیس کے کہ دائیں آدمائے پر باندھنے سنت ہے اس کے دو ایک ذرن نکلیں گے یا تو یہ منسوخ ہو چکی ہے باندھنے والی یا میرے والا ارزرنٹ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں وہ بنو مئیہ کے مخالف تھے تو بنو مئیہ نے صرف ایک سنت کو جاری رکھا اور یہ لہٰذا اہل تشیعیوں کا یہ پلی لینا کہ اہل بیعت رسول جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے یہ کسی حد تک بات درست لگتی ہے کہ وہ جو حاشمی لوگ جو ہوں گے اور اس طریقے سے جو زبیری لوگ ہوں گے وہ واقعی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوں گے تاکہ یہ سنت بھی زندہ رہے بنو مئیہ ایک سنت کو لے کے چلی تھی یہ دوسرے کو ہم دونوں کو یہ سنت مانتے ہیں الحمدللہ اور کسی کو منصوب نہیں مانتے حق بات کریں گے جو ہے الحمدللہ